بھارت میں پاکستان سے دس گناہ سستی چیزوں کو ملتے دیکھا تو ہو گیا پاکستانی پاکستانی دس گناہ سستہ دیکھتے ہوں ویڈیو آج بجا کون کونچی چیزیں سستی ہوں در وہ بھی دس گناہ یہ تو واج کریں گے تب ہی پتہ لگے گا تو پہلے جلدی سے یار یہ واج کر لیتے ہیں کانون کر دے تھوڑو آنا ہے سٹنگ بیس کی سوا دو لیٹر کی بوتل ایک سور نوے روپے کی مطلب یہ تیس روپے کی بڑی دی یہ ساو کا پورا پکٹ ہے چائے کے پتی ہے یہ ایک کلو گرام دو سو سو رفی کا جی لگرام کوکنگ بائل ایک سو دس رپے کا جی لگرام کوکنگ غلی ہے یہ ستر رپے کی ایک کلو گرام ہے یہ سر پوچاس کی پندہ گرام ہے یہ ہے چاہوال آپ چالیسی چنگ چینی چگر چیچی چیٹی 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 چلو گریز چیٹی چیٹی پر کےجی چیٹی چلو گریز یا آپ لئے کو یہاں کیا کیا ریٹ ہے یا یہ ایلو پورین ویلکم بیک تو ہاں ایسا ہی دیکھتے ہیں تو آج کیا ویلوم ہم سٹارڈ کرتے ہیں تو اب میں آیا ہوں یہ گروسیر دکان ہے یہ کہہ نا کی دکان ہے اس پہ ہم چل کے پتا کرتے ہیں کہ پرڈکٹ کی ریٹ وہاں کی ریٹ اور یہاں کی ریٹ کا آج ہم کمپیریزن کریں گے تو ابھی مجھے تھوڑا سا سامان بھی لینا ہے اور سامان لیتے ہیں اور اس کا بھی ریٹ وگر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس ریٹ پہ ہمیں یہ چیز ملی ہے تو ابھی میں فیلال دکان کے اندر انٹر ہو رہا ہوں اور ابھی چلتے دیکھتے ہیں کیا کیا ریٹن کر رہتا ہے یہ تو وہاں پہ جیرہ ایپل یہ تو پائن ایپل ہے نہیں وہاں پہ یہ وہاں پہ چھوٹا ہے نہیں وہاں پہ تقریباً پچیس کر رہے ہیں یہ ہے جی سوا دو لیٹر کی بوتل یہ وہاں پہ دیتے ہیں ڈائی سو کے ہمارے پانچ یہاں پہ ایک سو اور پیٹ اچھا یہ والی ہے جی لائپ وہاں کے والے کتنے کی دیتے ہیں تین پیس نبی رپے کی مطلب یہ تیس رپے کی بڑی وہاں پہ کتنے کی دیتے ہیں یہ کونسا ہے یہ کتنے کا پیکٹ ہے پانچ سو کا بیس کی تو بھائی یہ دیکھ لو یہ بیس کا ہے جی یہ سو کا پورا پیکٹ ہے اور اس کے اندر تقریباً تقریباً یہ بیس رپے کی دیتے ہیں اور وہاں پہ اس کا ریٹ لگ بھگ ستر پہ ہوگا یہ ہے تو پانچ چائے یہ اس کا ویٹ کتنا ہوگا اس کا ویٹ کتنا ہے ستر روپے کا اچھا یہ پاؤ ہے جی ستر روپے کا یہ کیا چیز ہے یہ مرچی ہے یہ مرچی آدھا جلو یہ کتنے کی یہ مرچی ہے جی ڈیڑھ سو روپے اچھا یہ چائے کی پتی ہے یہ ایک کلو گرام اس کا کیا ریٹ ہوگا دو سو سو روپے کا جی ایک کلو گرام یہ کون سی سابن ہے یہ برتنوں کے لیے کپڑوں کے لیے یہ مکھانی ہے اس کو درگاہ بغارہ پہ ڈالے جاتے ہیں اور مندر بغارہ میں پرسادی کے طور پہ مٹھاس ہوتی ہے تو یہ کتنے کی آدھا کلو گرام ہے یہ آدھا کلو گرام ہے اور پچیس روپے کا ہے پچیس روپے کا ہے یہ بہت کم ہے تو یہ نمکین ہے جی جسے ہم پاسستان میں نم کو دال بھوتے تھے یہ اس کو سبجی میں اس میں ڈال کے آرام سے کھانے کے لیے سمات کے رہا ہے یہ جو ایک ہمیں فیمس بسکیٹ دیکھنے کو ملتا ہے یہ پارلے جی یہ پانچ روپے کا اور اس کے اندر کتنے ہوتے ہیں دس سے گھو جاتے ہیں یہ چلیس پچاس پچاس ہے میں آپ کے موں سے پر آنا چاہ رہا ہوں یہ دیکھو یہ ایک سو وولڈ کا بلب ہوتا ہے نا تو یہ کچھ نے کریں یہ سو وولڈ کا بلب انلی وہ ٹین بیٹیس یہ ہمارے دائیسو کا دوٹ ہوگا یہ میں نے لازٹ ٹائم لیا تھا تو یہ بیس روپے کا لیا تھا وہاں پہ آگے ہیں انرجی سیور تو وہ دو دائیسو کا دیتے ہیں یہ جی بلب یہ لولیپوپ 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 کتنے کا لولیپوپ ہے یہ ایک روپیز کا ہے ایک روپے کا ہے یہ ایک روپے کا ملتا کوئی نہیں ہے 50 روپیز کا اور اس کے اندر کتنے ٹوفی جاتی ہیں ایک سو بیس ایک سو بیس ٹوفی صرف پچاس روپے یہ ایک روپے کی دو ہے یہ ایک روپے کی دو دیتے ہیں اچھا یہ دابر آملا ہے دابر آملا ہے تو گائیز لیکن یہ وہاں پہ پتہ نہیں کتنے کا ملتا میں اب چرا بھول گیا ہوں میں نے اسمال نہیں کیا اچھا یہ حلدی کا کتنے کا بھی گیا ہے 40 روپے کا پاو ایک پاو حلدی یہ کیلو ہو گیا یہ کیا ہے دنیا 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 اچھا صحیح ہے یہ کیونے ہیں 40 40 اتنا بزار پڑا اچھا یہ جو جتنے بھی پروڈکیں یہ سارے یہیں پہ بندی ہوتے ہیں مطلب ہے باہر سے نہیں آتے ہیں سب انڈیا کے اچھا یہ یہ جو انڈیا یہ کمال ہے مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے او بھائی صاحب یہ مرچی یہ سب کچھ یہیں پہ سب یہیں پہ اچھا یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ مرچی بھی یہاں پہ یہ 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 5 لیٹر مطلب ہے مطلب ایک سو اور دس گیارہ بارہ روپے پڑھ گیا ایک سو دس اور گیارہ روپے پر تیل لیٹر ایک لیٹر کا ایک سو دس یا گیارہ روپے پڑھتا ہے یہ کھوکنگ آئل کھانے کا آئل اور وہاں پہ کتنا ہے ون کے جی ون کے جی ون کے جی پانسو پانسو ساڈی پانس اچھا یہ ہے جی کھوکنگ آئل یہ انمول کھوکنگ آئل یہ کھوکنگ آئل ہے ایک لیٹر میں یہ پتہ نہیں ہندی میں کیا لکھاو ہے سرسوں آولا اچھا یہ سرسوں کا دیل ہے سر پر لگانے والا ہے یہ کھوکنگ آئل ہے اس کا وزن چیک ہاتھ کو بتاتے ہیں چار سو پین سٹ کیلو چار سو پین سٹ گرام اس کا جو ریٹ پرینٹر ہے وہ ایک سو پیچھتر روپے ہے لیکن ہمیں ایک سو روپے کا ملے گا یہ سو روپے کا ملے گا یہ سرسوں کا دیل ہے چالیس کے یہ صرف اونلی فور چالیس روپے کا ملے گا ایک پاؤ یہ ہے اس کی نیہار شان تیاملا نیہار شان تیاملا جس کا ڈاگ سٹ کیا یہ فور نوانی روپے کا ملے گا یہ دیکھو اور اس کا ویٹ ہے تے کہنے بان چھ بیس ملیٹر ایک ایک بان ہو جانے بڑھے یہ میں کیا دیکھنے کو میرے کیا یہ بھی ایل ہے یہ بھی ایل ہے یہ کسن ہے گا یہ کسن ہے گا یہ بھی کچس دیکھوگا یہ بھی ہے رو لے نہیں نہیں کھوپروں کا تیل کھوپرے کا تیل'RE you یہ مہین مہین پہتے ہیں 50 روی کا ویٹامن ای اس میں مداشتہ ہے نہیں کتنے کا مارے ہے لیکن دیکھا ہے یہ پاپڑ اچھا یہ پاپڑ ہے فرائی جو کیے جاتے ہیں وہ کھاکتے ہیں اچھ ہمارا تکلیں اچھ انکھا مرچی کالی مرچی کالی مرچی یہ دیکھو کچھ اس طرح سے میں ایک سو گرام کا کتنا پرائیس ہوگا انبیلیویبل پرائیس سو روپے ایک سو گرام کا اوکی سو گرام کا سو روپے پرائیس یہ ہمارے ہاں تین چار آزار بے کلو یہ دودھ والی سیمیاں جو ہوتی ہیں اور یہ پندر روپے کا پرائیس پندر روپے یہ پندر روپے کیا مزاک ہے بھائی صاحب سے میرے پاہ تلو سے زمین نکل گئی ہو یار وجہ میں تو بہت دنگی کا سستہ تلین انڈیا یہ وہ ہے جہاں پر دیکھو وہاں پر پاکستانی گیا وہ پرائیس دیکھ رہا یہ کوئی اور نہیں بتا رہا کوئی انڈین یہ پاکستانی دیکھا رہا وہ بھی آگے زیران ہو رہے کہتا ہے کہ بھائی یقین نہیں آ رہا کہ یہ پرائیس میں ایک قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمارے کاغزوں میں جو ہم چیزیں لاتے ہیں یہ اس سے ہزار گناس سستیں اب ایک قسم سے آپ خود سوچو کہ تیل آپ لا رہے ہیں تین ہزار روپے کا پانچ لٹر اور وہاں پر مل رہا ہے پانچ سو روپے کا پانچ لٹر لا اندازہ کتنا فرق زمین آسمان کا فرق ہے آپ خود سوچ لو کہ کتنا گناہ زیادہ کوکنگ آئل جس میں ہم کھانا پکاتے ہیں وہ والا اور ہمارے پاس وہ کوالٹی بھی نہیں ہے کوالٹی بھی نہیں ہے ان کی کوالٹیاں دیکھ وہ ان اوپے ایک سے بڑھ کے ایک پروڈکٹ بیچ رہے سابن دیکھ سابن ان کے پانچ پانچ سو سو روپے کے اور بھائی پیپسی کتی ساتھی ہمارے پاس دائیس ہو گئی سو دو لٹر کی ادھر سو روپے بسکٹ دیکھ بسکٹ دس دس روپے کے پانچ 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 ابھی بھی ایسا ٹائم ہے کہ وہاں پہ ایک روپے کی دو ٹاقیاں ملتی ہیں اور یار آپ کی شہروں میں کیا ریٹ جا رہا ہے دیکھو چاوال کا ریٹ ہے چالیس روپے چالیس روپے شوگر ہے چلیس روپے ہمارے یہاں چاوال چار سو روپے کلو ہے اور ہم پہ چالیس روپے بھائی دس گناہ کا فرق یار دیکھو گریب یہ چاوال آٹا اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں دیکھو اس میں دس دس گناہ زیادہ فرق ہے صرف اچھی قوانٹی کا ہوتا ہے سوارو پہ کلو جو ہمارے پاس سات آٹھ سو روپے کم مسکو سات آٹھ گناہ وہی بات آگی دس گناہ بھی گناہ کا ڈیفرنس ہے انڈیا اور پاکستان کی پرائزز میں یار یہ ہمیں بتانا تم کس سٹیٹ کس سٹیٹ سے ہمیں دیکھ رہے ہو پاکستان میں تو ریٹ سات آٹھ ہم کو بتا رہے ہیں تقریبا تقریبا سات سے دس گناہ کا ڈیفرنس ہے ہمارے ہمارے ہم اتنی زیادہ چیزیں بہت سستی ہیں دیکھنا ہمارے پاس یہ جو آتی ہے چھوٹی سی بوتل تھی سٹرنگ کی وہ ہمارے پاس سو کی ہے تقریبا ستر اسی نوے سو ادھر بیس روپے کی ادھر بیس روپے کی ادھر بیس روپے کی ادھران رہے گا کہ انڈیا کے اندر ہی بن رہے ہیں وہ آنجی پوچھ رہا تھا اس سے یہ ادھر بنتی ہے کیونکہ زہری بات ہمارا باپ چینہ ہے ہمیں دینے کے لئے تو ہمیں کیا بنانے کی ضرورت ہمارا جب باپ زندہ ہے تو پتر کیوں کام کرے بلکہ وجہ ایک بات ہے انڈیا پروڈا کپنک بناتا ہے اپنی عوام کو بھی پورا کرتا اور پوری دنیا کو بھی پورا کرتا کتنا سستے میں دیر ہے ہمارا آج قسم سے پاکستانی کی بھی ہوش ہوڑے ہیں آپ کی کیا تاؤٹ ہے اتری ویڈا تم کہتے ہیں